بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر سٹورنٹ سب سے پہلے آپ لوگ کو ویلکم ہے دے ایکسیلنس اکیڈمی پلیٹ فرم پر شروع ہم نے ایولوشن کا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے نیچرل سیلیکشن اینڈ ایٹس ٹائپ دیکھتے ہیں کہ نیچرل سیلیکشن کیا ہے نیچرل سیلیکشن ڈارون تھیوری اف ایولوشن کے مطابق ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر جو بیسٹ فٹ اورگنزم ہوتے ہیں وہ زیادہ سروائیو کرتے ہیں بیسٹ فٹ اورگنزم ایسے اورگنزم جو کہ محول میں تبدیلیوں کے باوجود خود کو ڈال لیں محول کے مطابق یعنی کہ اڈیپ کر لیں خود کو تو ان کا سروائیول ریٹ زیادہ ہوتا ہے ان کی فٹنس زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی خصوصیات نیکس جنریشن میں زیادہ منتقل کر سکتے ہیں بجائے ان اورگنزم جو کہ محول میں تبدیلیوں کے باوجود خود کو نہیں ڈال سکتے یہ ہے نیچرل سیلیکشن اب بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف نیچرل سیلیکشن کی ٹائپ کے لحاظ سے ہمارے پاس تھری ٹائپس ہیں نیچرل سیلیکشن کی ڈریکشنل سیلیکشن سٹیبلائزنگ سیلیکشن ڈسرپٹیف سیلیکشن ڈریکشنل سیلیکشن جو ہے یہ نام سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈریکشن میں ورک آؤٹ کرتی ہے اس میں جو نیچرل سیلیکشن ہے یہ ایک ایک سٹریم کی اگینس کام کرتی ہے اور دوسری ایک سٹریم کو فیور کرتی ہے تو اس طرح جو گراف ہوتا ہے وہ بھی شفٹ ہو جاتا ہے ون ایک سٹریم کے طرف جس میں جس کو وہ فیور کر رہی ہوتی ہے نیچرل سیلیکشن اب ہمارے پاس ایکزیمپل ہے پنک سال مون پیسیفک اوشن پیسیفک اوشن میں جو فیشر مین تھے وہ لارجر فیشیس جو تھی ان کو وہ چوز کر رہے تھے اور اس طرح سے جو لارجر فیشیس کی اماؤنٹ ہے ان کی تداد ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی اور جو سمال فیشیس تھی وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو نیچرل سیلیکشن نے پھر فیور کیا سمال فیشیس کو اور اگینس کام کیا لارجر فیشیس کے تو یہ ایک ڈریکشنل سیلیکشن ہے ڈریکشنل سیلیکشن کے ایک اور ایک زمپل دیکھ لیتے ہیں انٹی بایوٹک ریزسٹنس یا ڈی ڈی ٹی ریزسٹنس جو تھی انسیکٹس کی یہاں پہ ہمارے پاس ڈی 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 کہلیں ایک سپریت ہے ایک میڈیسن تھی یا انسیکٹی سائیڈ تھی لیکن جب ابھی یہ ڈی ویلپمنٹ نہیں ہوئی تھی ڈی 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 کی وہی ڈی 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 ابھی نہیں آئی تھی تو دو طرح کی انشاکٹ تھی ایک تھے simplی ڈی 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 کے اور دوسرے تھے ڈی 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 نون образом انسیرشر سے ڈی 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 کی complex� businesses عام ٹھئی اگر انقراض پتہ sponsored ڈی 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 نے آیا um vlogs گئی همینے میاں Bayern міٹ پھاک سر جو نورزسٹنس انسیکس جو تھے وہ بیسٹ فٹ تھے لیکن جب ڈیڈیٹی کی ڈیویلپمنٹ کے بعد کیا ہوا کہ جو ڈیڈیٹی ڈیسٹنس انسیکس سے نا وہ بیسٹ فٹ ہو گئے تھے اور ڈیڈیٹی نورزسٹنس انسیکس وہ بیسٹ فٹ نہیں رہے تو یہ تھا ایک چینج جو کہ ڈریکشنل سیلیکشن ہے ایک ڈریکشن میں موو کیا ہے یہاں پہ آپ کو گراف میں بھی دکھایا ہے بیفور ڈی ڈی ٹی تو آفٹر ڈی 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 جو تھے وہ ڈی 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 نون رسیسٹنس انسیکس جو تھے وہ جب دی ڈی 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 ٹی کا استعمال کر لیا جا ڈی ڈی تی کی ڈی Forsch آessions سے και گراف بھی ہے سٹیبلائزنگ سالشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیچرل سائمشن ہے یہ ورک کرتی ہے بہت ایکسٹریم کے اگینسٹ اور سپورٹ کرتی ہے ایوریج یعنی میڈل کریکٹر کو سٹیبلائزنگ سیلیکشن میں نیچرل سیلیکشن نے بہت ایکسٹریم کے اگینسٹ کام کرنا ہوتا ہے اگزامپل ہے ہمارے پاس بیبی ویٹ کی نائنٹین تھرٹی فائیو سے لیکن نائنٹین فورٹی فائیو میں لندن میں جو ایوریج بوڈی ویٹ تھا بیبیز کا وہ زیادہ سپورٹیو تھا یعنی کہ اس کو نیچرل سیلیکشن زیادہ سپورٹ کر رہی تھی بجائے جو کہ ایکسٹریمیٹیز تھی یعنی لور ویٹ تھا یا ہائر ویٹ تھا کہہ لیں اگزامپل میں اگر تھوڑا اسی الیبوریٹ کروں تو آپ دیکھیں کہ فرض کریں ہمارے پاس اگر فائیو پاؤنڈ ویٹ تھا یا ٹین پاؤنڈ ویٹ تھا یہ دو ایکسٹریمیٹیز تھی اور جو میڈل ہمارے پاس ویٹ تھا وہ سیون پوائنٹ فائیو تھا تو یہ جو نیچرل سیلیکشن تھی وہ سیون پوائنٹ فائیو کو سپورٹ کر رہی تھی اور فائیو پاؤنڈ اور ٹین پاؤنڈ کے اگینسٹ کام کر رہی تھی یہ ہے ایک سٹیبلائزنگ سیلیکشن کی اگزامپل ہمارے پاس جس میں بہت ایکسٹریم کے خلاف کام کر رہی ہے اور ایوریج جو ہے اسے سپورٹ کر رہی ہے نیچرل سیلیکشن یہاں بھی آپ کو گراف بھی دکھایا گیا ہے جس میں ایک طرف بوڈی سائز ہے اور دوسری طرف فٹنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایوریج بوڈی سائز کو سپورٹ کر رہا ہے نیکس جو تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈیسٹرپٹیف سیلیکشن ڈیسٹرپٹیف سیلیکشن میں نیچرل سیلیکشن فیور کرتی ہے بہت ایکسٹریم کو اور ورک کرتی ہے ایوریج کے خلاف یا میڈل کریکٹر کے خلاف یہ بیسیکلی اوپوزیٹ ہے سٹیبلائیڈنگ سیلیکشن کے اس کا گراف کچھ یوں بنتا ہے ہمارے پاس جس میں دونوں جو ایکسٹریمز ہیں ان کو فیور کیا جاتا ہے اور میڈل کے اگینس کام کرتی ہے نیچرل سیلیکشن اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس افریقن فائر بیلیڈ فنچیز افریقن فائر بیلیڈ فنچیز جو تھی یہ تری ٹائپ کی تھی ان کی بیک کے لحاظ سے کچھ فنچیز دو تھی وہ لارج بیک فنچیز تھی انٹرمیڈیٹ بیک فنچیز تھی اور سمال بیک فنچیز تھی تو اس میں ہوا کیا کہ جو انٹرمیڈیٹ بیک فنچیز تھی وہ سپورٹ کی گئی انہیں نیچرل سیکشن سپورٹ کیا کیسے سپورٹ کیا وہ اب نیکس دیکھتے ہیں کہ جس ایریا میں یہ فریقن فائر بیلیڈ فنچیز رہتی تھی وہاں ٹو ٹائپ کے سیڈ تھے جنہیں یہ کھاتی تھی سیڈ تھے لارج سیڈ اور سمال سیڈ تو جو لارج بیک والی فنچیز تھی جن کی چونچ لمبی تھی وہ لارج سیڈ کو کھاتی تھی اور جن کی سمال بیک فنچیز تھی یعنی کہ جن کی چونچ چھوٹی تھی تو وہ سمال سیڈ کو کھاتی تھی اس طرح سے لارج بیک فنچیز اور سمال بیک فنچیز دو تھی وہ زیادہ ہوتی گئی اور انٹرمیڈیٹ بیک فنچیز ہو تھی وہ کم رہ گئی نیچرل سیکشن اس کے اگین اس کام کرنا شروع ہو گئی تو اس طرح سے یہ بوت ایکسٹریمز کو سپورٹ کیا ہے نیچرل سیکشن میں یہاں پہ اور انٹرمیڈیٹ یا میڈل کریکٹر کے خلاف